دیکھئے یہ تیرہ کولنیز تھیں جس پہ برڈش نے قبضہ کیا ہوا تھا امریکہ کی نا یہ ان کو کہا تھا برڈش نے کہ آپ آپس میں تجارت نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ کو سیل کرنی ہے میں سکتے آپ بتایا امریکہ کی اسٹیٹس آپس میں قریب ہیں جس پہ کراچی اور ہیدراباد قریب ہوں اور میں یہ کہوں کہ کراچی سے مال پہلے جائے انگلینڈ اور اس کے بعد ہیدراباد یہ پاگلپن ہے کراچی ہیدراباد تو جڑے ہوئے ہیں تو یہی چیزیں کر رہے تھے کہ امریکہ کی تیرہ سٹیٹس تو آپس میں جڑی ہوئی تھی لیکن ہم برڈشلز کہہ رہے تھے کہ آپ پہلے ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ اگر مال بیچیں گے تو پہلے وہ مال انگلینڈ آئے گا اس پہ ٹیکس لگے گا اس کے بعد پھر وہ واپس جائے گا دوسری سٹیٹ بکنے کے لیے تو اس پہ بڑا غصہ آیا امریکنز کو اور چونکہ آزاد خیالی آگئی تھی تو جب خیالات میں آزادی آ جائے تو پھر ٹریڈ میں وہ کہتے تھے کہ یہ اور ایکانومی میں بری بات ہے کہ اتنی زیادہ انگلینڈ جو انٹرفیرنس کر رہا ہے برڈشلز کو انگلینڈ کو برڈشل انگلینڈ دیکھی بات ہے ان کو چاہیے کہ اپنی حد میں رہے یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا دیکھیں یہ تو کیا ہوا کہ انہوں نے برڈشلز نے لاو پاس کیا اور یہ کہا کہ جہاز بھی جو ہوں گے وہ پانی کے وہ انگلینڈ کے یوز ہوں گے فرانس سپین جرمنی کے نہیں ہوں گے اس پر وہ غصہ آیا امریکنز کو کہ جہاز آپ مہنگے دیتے ہو کرائے پہ مال لے جانے کے لیے سوزوکی چاہیے ہوتی ہے نا آج کل زمانے میں پانی کے جہاز چاہیے ہوتے تھے اور ابھی بھی چاہیے ہوتے ہیں اپرکا شوگٹ ٹو بیکو اور کارٹن اور انڈیگو کوئی امریکہ میں پیدا ہوتے تھے ان نے کہا یہ صرف آپ انگلینڈ کو بیچیں گے اور کم پیسوں بیچیں گے اس پر وہ سایا فرانس کو انگلینڈ اور جرمنی کو نہیں بیچیں گے اس پین کو نہیں بیچیں گے ہمیں بیچیں گے اور تمام ٹریڈ ہمارے تھوڑ ہوگی یعنی اویلہ جو ابھی بتایا کہ یہ دیکھیں مال اس اسٹریٹس امریکہ کی اگر ادھر جانا ہے تو پہلے انگلینڈ جائے گا پھر واپس آئے گا پھر ادھر سے ادھر جائے گا یہ لمبا چک کرنے ہو جائے گا یہ اسٹریٹ اسٹریٹ آپس میں قریب ہیں اب یہاں سے یوں جائے پھر واپس اس کے پاس آئے یہ فاصلہ چھوٹا ہے یہ لمبا فاصلہ ہو گیا انہوں نے بڑا غصہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور آگے بڑھتے ہیں تو کارلینڈ نے کیا کیا آپس میں انہوں نے سمنگلنگ کرنا شروع کر دی سمنگلنگ کا مطلب چھپکے آپس میں ٹریڈنگ کرنے شروع کر دی اس کو پتایا ہے انہوں نے انگلنڈ کو انگلنڈ کو غصہ آ گیا انگلنڈ نے لاو سخت کر دی سیونٹی تھری میں ایسے سخت لاو بنا دی یہ سزائے لگا دی تو امریکنز مجبور ہو گئے اب انہوں نے وہی لمبا سفر کرنا پڑا جس سے انہوں نے غصہ آیا جیسے تھے اس میں جہاز کا کرایا بھی یوز ہو رہا ہے ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے جبکہ یہ تو بہت قریب ہیں برٹیشرز کو کیا فائدہ تھا جہاز کا پانی کے جہاز کا کرایا مل جاتا تھا اور یہاں ٹیکس مل جاتا تھا تو ڈبل ڈبل فائدے اور امریکنز کا ٹائم بھی برباد ہو رہا ہے بچاروں کا یہ تھی ایک نامک ریزنز تینکیو